السلام علیکم محترم ناظرین شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش یا عمدید ایک شخص نے دو نکاح کیے اور دونوں ہی بیویوں کے ساتھ بڑا انصاف کا معاملہ کرتا تھا تقدیر کا فیصلہ دونوں ہی بیویوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہو گیا شوہر نے انصاف کے تقاضے سے چاہا کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو غسل دیا جائے چنانچہ اس نے دو غسل والیاں بلوائیں کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا جائے پھر دفن کے لیے گھر سے ایک ہی وقت میں نکالنے کا ارادہ کیا اتفاق سے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا چنانچہ فوراں دروازے بنانے والے کو بلائیا اور دوسرا دروازہ بنوا کر ایک ہی وقت میں دونوں کو نکالا اور دفن کر کے اپنے انصاف پر اللہ کی تعریف کی کہ اس نے مجھے انصاف کی توفیق دی ایک رات ایک بیوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے ناراض ہوں اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا شوہر نے کہا اللہ کی بندی لیکن کیوں اس بیوی نے کہا آپ نے دوسری بیوی کو نئے دروازے سے نکالا اور مجھے پرانے دروازے سے ایک ساس نے اپنے تین دمادوں کی محبت کا امتحان لینے کا سوچا اس لیے وہ اچانک دریا میں کود گئی تو بڑے دماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا ساس نے اس کو بہترین گاڑی توفے میں دے دی اگلے دن پھر ایسے ہی کود گئی تو درمیان والے دماد میں دریا میں کود کر ان کو بچا لیا تو اس کو موٹر سینکل ملی پھر تیسے دن ساس دوبارہ دریا میں کودی تو سب سے چھوٹے دماد نے سوچا کہ اب تو سائیکل ہی ملے گی بچانے کا کیا فیدہ تو اس نے ساس کو بچایا ہی نہیں اور ساس ڈوب گئی لیکن پھر بھی دماد کو ایک برینڈ نیو مرسیڈیز گاڑی مل گئی کس طرح سسر نے اس کو انام میں دے دی بیوی آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے شہر مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے بیوی ارے کیوں شرم کیوں آ رہی ہے شہر وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک ایک بار بھی نہیں بلایا ڈاکٹر اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روز ورجش کرو سردار ہم کرکٹ فوٹبال اور ٹینس روز کھیلتا ہے ڈاکٹر گوڈ کب تک سردار جب تک موبائل کی بینٹری ختم نہیں ہو جاتی میاں بیوی کا ہاتھ پکڑے شابنگ مال میں جا رہا تھا انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا اتنے سال بعد بھی اتنی محبت شہر یار کہاں کی محبت جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گس جاتی ہے عورت اپنے شور کی قبر پر روتے ہوئے بولی چھوٹا بیٹا سکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے بیٹی نے نئے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں کیا کروں میں قبر سے گھٹی گھٹی آواز آئی میں مر گیا ہوں سعودیہ نہیں گیا باپ بیٹے سے بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں بیٹا پاپا سکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہے کہ تم کسی جانور کی اولاد لگتی ہو ایک بادشاہ مر گیا اس کے جنازے پر لاکھوں کا حجوم دے کر سردار بولا آج بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ڈاکٹر پاگل سے تم چھت سے کیوں لٹک رہے ہو پاگل میں ایک بلب ہوں ڈاکٹر تو پھر چل کیوں نہیں رہے پاگل بوتنی کے یہ پاکستان ہے لائٹ نہیں آ رہی رشتے کے لیے ساس کی پانچ ڈیمانڈیں لڑکی خوبصورت ہو لڑکی خوبصورت ہو لڑکی پڑی لکھی ہو لڑکی کم عمر ہو لڑکی مالدار گھرانے سے ہو رشتے کے لیے بہو کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ کے ساس ہی نہ ہو مریض ڈاکٹر صاحب مجھے دور کا نظر نہیں آتا ڈاکٹر اسمان کی طرف دیکھو وہ کیا ہے مریض چاند ڈاکٹر تو اس سے آگے کیا فرشتہ دیکھنا ہے ٹیچر جو بیواکوف ہے کھڑا ہو جائے کچھ دیر کوئی کھڑا نہ ہوا تو پپو کھڑا ہو گیا ٹیچر نے پوچھا کیا تم بیواکوف ہو پپو نے جواب دیا نہیں میس آپ اکیلی کھڑی تھی مجھے اچھا نہیں لگا لڑکا ایک لڑکی سے جانو آؤ جنگل میں چلے لڑکی نہیں تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤگے لڑکا قسم سے کچھ نہیں کرتا لڑکی اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو جانے کا کیا فائدہ سردار لڑکی سے کیا حال ہے لڑکی غصے سے جو تیری بہن کا حال ہے سردار اچھا پھر تو جناب کو بھی بچہ ہونے والا ہے آدمی سردار سے جلدی دروازہ کھولو تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے سردار اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو ایک بہری جاز ڈوب رہا تھا جہاز میں سوار ایک انگریز نے پوچھا یہاں سے زمین کتنی دور ہے سردار بولا صرف ایک کلومیٹر انگریز نے سمندر میں چھلانگ لگا کر پوچھا کس طرف سردار بولا نیچے کی طرف شیخ مرتے وقت میری بیوی کہاں ہے بیوی میں یہاں ہوں آپ کے پاس شیخ میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں سارے تمام یک زبان ہو کر بولے ہم آپ کے پاس ہی ہیں ابو جان شیخ بولا تو پھر ساتھ والے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے ایک چور چوری کرنے شیخ صاحب کے گھر گیا شیخ صاحب سین میں لیٹے ہوئے تھے چور نے اپنی چادر سین میں بچھائی اور کمرے سے سامان لینے چلا گیا شیخ صاحب نے اس کی چادر اٹھا لی اور پھر سو گئے چور جب باہر آیا تو چادر غائب تھی چور نے اپنی کمیز اتاری اور اندر سامان لینے گیا جب واپس آیا تو کمیز بھی غائب تھی چور بڑا پریشان تھا اب کی بار اس نے اپنی دھوتی اتار کر بچھائی اور کمرے سے سامان لینے چلا گیا جب وہ باہر آیا تو دھوتی بھی غائب تھی چور بنیان پہنے انتہائی بچارگی کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے اٹھ کر چور چور کا شور مچا دیا چور نے انتہائی بچارگی سے ایک جملہ کہا اے ظالمہ ہلے بھی میں ہی چور ہاں ایک پتھان درخت سے گیرا تو اس کا بازو ٹوٹ گیا پتھان ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کیڑے مارنے والی دوائی دے دی پتھان نے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا ڈاکٹر صاحب میرا بازو ٹوٹا ہے اور آپ نے مجھے کیڑے مار دوائی دے دی ہے ڈاکٹر بولا خان صاحب تو انہوں کیڑا ہی سی جڑا تُسی درختے چڑ گئے سی مراسی کا بیٹا اببہ میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے سے سواب ملتا ہے مراسی بولا کتے دیا پترا جس طرح رات کو تم چھپ چھپ کر دیکھتے ہو اس طرح گناہ ملتا ہے سردار جی کو فائر برگیڈ میں نوکری مل گئی دوسرے دن لڑکی نے کال کی ہیلو میرے گھر پر آگ لگی ہے سردار آپ نے پانی ڈالا لڑکی ہاں مگر آگ نہیں بجی سردار پھر ہم نے آ کر کون سا پیپسی ڈالنی ہے ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے ایک فقیر گھر کے آس پاس آواز لگا رہا تھا کہ کوئی بابے نو روٹی خوا دیو بابا چاول بھی کھا لیندائے بابا آئس کریم بھی کھا لیندائے بابا برگر بھی کھا لیندائے گھر کے اندر سے آواز آئی بابا جتیاں بھی کھا لیندائے بابے نے جواب دیا نہیں پتر سخت غزہ منائیں ایک آدمی اپنے دوست سے تیرا بھائی آج کل کیا کر رہا ہے دوست ایک دکان کھولی تھی پر چھے ماہ سے جیل میں ہے آدمی وہ کیوں دوست کیوں کہ دکان ہتھوڑے سے کھولی تھی ڈینٹس سردار سے آپ کا داند نکالنا پڑے گا شیخ کتنے روپے لوگے ڈینٹس دو سو پچاس روپے شیخ بولا یہ لو پچاس روپے اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو نکال میں خود لوں گا مطلب ناظرین اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگیا تو مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزائیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں موسیقی